السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن فائی سکس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھنا نمبر ایک نمبر دو تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا نمبر تین سلام کا جواب دینا نمبر چار نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں تھوڑتی تشریف سن لیجئے صحابہ اکرام عدوان اللہ علی مجمعین کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہی راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی و دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ وہی کرتے ہیں کوئی خات جگہ تو ہے نہیں ہمارے لیے ایک دوسری کے حالت دریافت کرتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج معالجات کی تجہیز کرتے ہیں اگر آپس میں کوئی رنجی شو تو صلح صفائی کرتے ہیں کرا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو آج بھی یہی حقوق ہے کہیں پر بھی جائے نگاہوں کو نیچی کریں سلام کا جواب دیں بھنی بات کسی کو بتا دیں یعنی خود کسی کو تکلیف نہ دیں ہم نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا حوائے جاہزو جب ہم سفر کرتے تھے کبھی کھڑے ہو گئے ہیں ہم کھڑے ہیں تو حضرت کہتے تھے کہ بھی دیکھو یہ راستہ ہے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے یہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ مجھے ٹوکا حوائے جاہزو کے اندر کہ کھڑے مت رہو یا اپنی سیڈ پر بیٹھ جاؤ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ جو جملے پڑھا وہی پڑھنا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اب یہ کلمہ سیدھا آسمان پر پہنچ گیا عرش کا تواف کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے نہیں ہو تو تمہارا تذکرہ اللہ کے سامنے ہو میں نے ہی پڑھا میرا تذکرہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے الحمدللہ آپ پڑھو گو تو آپ کا تذکرہ بھی اللہ کے سامنے ہوگا اب پھر سے پڑھ لیجئے سبحان اللہ حدیث میں یہ جملے آئے ہیں اس لیے یہ جملے پڑھا رہا ہوں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ دیکھیں آپ نے پڑھ لیا اب یہ عرش کا تواف کر رہا ہے اور آپ کا تذکرہ بھی اللہ کی دربار میں ہو رہا ہے اے اللہ ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو قبول فرما اے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے اور مومنین مردوں اور عورتوں بھی معاف فرما دے اے ہمارے پاننے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے جن رسوہ نہ کرنا یقینا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے اے مولا کریم ہمارے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے ہمارے بشپن میں ہماری پرورش کی ہے اے ہمارے پالنے والے ہمیں نماز کا پابند بنا دیجئے ہمارے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے اور ہمارے دعا قبول فرما لیجئے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے پالنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ